ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو اللہ تبارک و تعالی نے دنیا میں بے شمار چیزوں کو پیدا فرمایا ہے آج ہم آپ کو ایک ایسی چھوٹے سے میوے اور چھوٹے سے فل کے بارے میں بتائیں گے جس کے استعمال سے جس کے کھانے سے لا علاج بیماری کا علاج کیا جا سکتا ہے آپ جادو اور زہر جیسے گھانتک چیزوں سے بچا جا سکتا ہے اور جس کے استعمال سے جن جنات دیو پری بھود اور شیطان سے چھٹکارا پایا جا سکتا ہے جس کے استعمال سے جن کے خواب گندے آیا کرتے ہیں جو لوگ نیند میں برے خواب دیکھا کرتے ہیں ان خوابوں کا بھی خاتمہ کیا جا سکتا ہے تو آپ بنے رہے ہمارے ساتھ ویڈیو کے آخر تک جانتے ہیں تفصیل کے ساتھ مدرسہ کاندریہ چطر بھجپر امیٹھی اتر پردیس کی جانب سے میں معشوق رضا عزری آپ کی خدمت میں حضیر ہوں علماء اکرام فرماتے ہیں کہ رمضان المبارک میں جو انسان خجور سے افطار کیا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے ہر مرض کو دور عطا فرمایا کرتا ہے اور علماء اکرام فرماتے ہیں کہ خجور سے افطار کرنا یہ زیادہ افضل ہے پیاری اسلامی بھائیو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو انسان سات عدد خجور نہار مو یعنی صبح کو کھائے اس پر زہر اور جادو اثر نہ کرے گا اور دوسری حدیث پاک میں ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ عجوہ خجور کی اصلیت اس درخت سے ہے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے لگایا اور عجوہ خجور کی فضیلت کیا ہے آقای کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ تمام قسم کے خجوروں میں عجوہ خجور زیادہ پسند ہے حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھتے ہیں مدینہ منورہ کے شہر پاک کے تمام فلو میں شفا ہے تو پیاری اسلامی بھائیوں اللہ تعالیٰ نے عجوہ خجور میں وہ شفا بکشی ہے کہ جو انسان کھا لیا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے ہر مرض سے محفوظ رکھا کرتا ہے آقای کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو عجوہ خجور سات عدد نہار مخالے صبح کے وقت کھالے تو اس پر جادو اور زہر کا اثر نہیں ہوا کرتا ہے تو پیارے اسلامی بھائیوں رمضان المبارک کا یہ مقدس مہینہ آپ کے نگاہوں کے سامنے آنے والا ہے تو آپ یہ ضرور کریں کہ آپ اپنے گھروں میں خجور لاکر کے رکھ لیں اور خجور سے روزہ اور افطار کریں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ فید ایک ایسی اچھی ویڈیو کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے جن حضرات نے مدرسہ قادریہ چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے لیکن کو ضرور پریس کر دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہلے پہنچیں اسلام علیکم و رحمت اللہ تعالی برکاتہ